امام اینی نے یہاں بہت اچھی بحث کی ہے جو پھر امارے عقائد کے لحاظ سے بھی ضروری بحث ہے یہ جو مسئلہ تفضیل ہے اور احلی سنت کی علامت ہے کہ یہ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو باقی سب افضل مانتے ہیں اور پھر یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام ہیں یہ افضل الخلق بعد الانبیاء علیہ السلام ہیں تو امام اینی نے یہ سوال کیا کہ فَإِن قِيلَ يَلْزَمُ مِنَ الْحَدِيثَ اِن يَكُونَ عُمَرُ رضی اللہ عنہ افضل من ابی بکر رضی اللہ عنہ لِنَّ الْمُرَادَ بِالْأَفْضَلِ اَكْسَرُ سَوَابًا کہ اس حدیث سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں چونکہ آپ کی صرف یہ کمیس ایسی بیان کی گئی کہ آپ اس کو کھینچ کے چل رہے تھے اور کمیس سے مراد دین ہے اور دین سے مراد کسرت سواب ہے اور کسرت سواب پر فضیلت ہے یہ اعتراض انہوں نے پیش کیا قُلْ تُلَا يَلْزَمُ یہ نہایت اہم جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ امام اینی کہتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہو یہ لازم آتا ہے تو یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی افضل ہوں کیونکہ قسمت غیر حاصر ہے کیونکہ یہاں جو اقسام بنی ہیں ان کا ان تقسیم کا ان قسموں میں حصر نہیں ہے اگر حصر ہوتا تو پھر یہ لازم آتا کہ اور کوئی قسم ہی نہیں یہی قسم ہی ہے اور ان میں سے یہ صرف اور اس قسم وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی ہے اور کوئی قسم نہیں ہے یہ تب ہوتا ہے جب وہاں پر اور کوئی قسم نہ بنتی ہو تو یہاں جائز ہے کہ اور بھی کوئی قسم بنے اگر یہ جرہو سے آگے کوئی قسم نہ ہوتی تو پھر یہ ایک سابی سی میں آگئے ہیں تو پھر جو آئے ہیں ان میں پہلے نمبر پہ یہ ہیں مگر یہاں ایک اور قسم بھی ہے جائز ہے وہ یعنی حصر نہیں ہے کہ ایک یہ ہے کہ یہ جرہو کا مطلب یہ ہے کہ بسہولاتے آسانی سے کھینچ رہے ہیں کمیز کو لیکن کسی کی کمیز ایسی بھی ہے جو کئی کلومیٹر پیچھے لمبی ہے تو وہ اس کمیز سے بھی لمبی کمیز ہے کوئی ایک دو بالشتی لمبی نہیں ہے اس سے زیادہ بھی ہو یعنی اس قسم کی نفی تو نہیں ہے تو اس واسطے یہ وہ صورتحال ہے کہ لازم نہیں آتا کہ صرف یہی صورتحال ہو بلکہ کوئی اور قسم بھی بن سکتی ہے تو یہ جائز ہے ایسا ہو اب اس کے بعد دوسرا جواب چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ اتنی قسمیں ہی بن سکتی ہیں پہلا تو یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ اتنی قسمیں ہی ہیں اور قسم بھی بن سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی بات یہ مان لی جائے کہ اتنی قسمیں ہی بن سکتی ہیں یعنی پہلے میں ہم نے ایک چوتھی قسم مانی کہ تین قسمیں تھیں ایک وہ جو محض پستانوں تک کمیز تھی ایک اس سے مزید آگے تھی ایک جو ہے وہ کھینچ کے چلنے والی تھی تو یہاں چوتھی بھی بن سکتی ہے دوسرا جواب اگر قسمیں صرف تین مانی جائیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں ہم تخصیص نہیں مانتے قسمیں پہلے تین نہیں مانتے چوتھی بھی ہو سکتی ہے چوتھی ہو تو پھر بھی یہ ضروری نہیں کہ ان کا نمبر پہلا ہو چونکہ پھر تو چوتھی والے کا نمبر پہلا ہوگا اور اگر یہ مانے کی قسمیں تین ہی ہیں تو پھر ہم ان کی تخصیص نہیں مانتے تخصیص ہوتی تو پھر یہ ہے کہ صرف ان کی ہی وہ کمیز آئی جو کھینچ کے چل رہے ہیں اور کسی کی کمیز نہیں ہے یعنی اس سے ان کی تو ثابت ہوگی اور کسی کی نفی نہیں ہوگی ہم اس میں خصوصیت نہیں مانتے اس کے آگے اگر ہم اس میں خصوصیت بھی مان لیں جس طرح کے موترز کا تقاضہ ہے کہ کس میں بھی صرف اتنی ہیں تین ہی اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے اس خواب کے لحاظ سے اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کمیز کھینچ کے چل رہا ہو صرف یہ ہی چل رہے ہیں اب نہ کوچھوتی قسم ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان سے افضل ہوتے اور نہ یہ ہے کہ عدم تخصیص ہے کہ ان کی بھی خصوصیت ہوتی ہے اور ان کی تو ہے نہیں صرف ان کی ہے یہ اتنا مان کے پھر جواب دیتے ہیں اور یہ جواب بہت اہم ہے جو پہلے دونوں باتیں موترز کی مان کے پھر دیا جا رہا وہ کیا ہے اس پر آج جگڑا ہے یعنی یہ جو بات ہے یہ بات ہے جو یعنی پہلے وہ فتنہ اولیہ نے کی اس مسئلے میں نہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ ان پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ہے وہ جو اس کو نہیں مانتے یا ذنی مانتے ہیں ذنی ماننا ایک قسم کا نہ ماننا ہے کیونکہ بات تو ساری اللہ افضل لہم بتحقیق جو خطبے میں پڑا جاتا ہے تو جب ذنی ہے تو پھر مطلب مانو پھر بھی صحیح نہ مانو پھر بھی صحیح تو جب نہ مانو کی گنجائش ہے تو پھر نہ ماننے والے تو ویسے ہی چاہتے ہیں کہ گنجائش ملے پھر ان کا کہنا یہ کہنا ہے کہ نہیں افضل ہم بھی مانتے ہیں لیکن ذنی مانتے ہیں افضلیت ہم بھی مانتے ہیں مگر ذنی مانتے ہیں وہ ماننا نہ ماننا ہے کیونکہ ذنی کا مطلب یہ ہے کہ جو نہ مانے وہ بھی ٹھیک ہے تو اس میں ایک رستہ ہے اور امت کا جو ہے اس پر اجماع ہے کہ یہ افضلیت قطی ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی صحابہ پر سب پر افضلیت ہے یہ افضلیت کونسی ہے قطی ہے جس پر سب نے قطی کا ہی ذکر کیا اس واسطے یعنی قطی ہونے کی وجہ سے امام صاحب نے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے اس کو سنی ہونے کی علامت ظہر کیا اور اس میں کہا یہ ہم اقرار کرتے ہیں یعنی بقیدہ جسر حرف اٹھایا جاتا ہے کہ یہ اقرار کرے تو پھر سنی ہے ورنہ سنی نہیں ہے اب یہ لوگ ہیں ظنی مان کے بھی سنی رہنا چاہتے ہیں اور ادھر یعنی امت میں سب نے اس پر جو اصول میں لکھا شروع میں جس طرح بھی آ رہا ہے کہ یہ سب یہ اقیدہ قطی ہے اقیدہ ظنی نہیں ہے اگر اس کو ظنی کہیں تو پھر کوئی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں افضل ہم بھی مانتے ہیں سیدیک اکبر رضی اللہ تعالی عنوں کو مگر ظنی مانتے ہیں تو ظنی ماننا نہ ماننا ہے اس میں کوئی وہ احسان نہیں کر رہا ہے یہ بول کے کہ ہم افضل مانتے ہیں جب ساتھ ہی کہتے ہیں ظنی مانتے ہیں تو ظنی ماننا؟ نا ماننا یہ برابر ہے اب یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کے لحاظ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے تو جن کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اتنی قطع ہوگی ان کی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظت بطری کے اولا قطع ہوگی اس واسطے یہ مقام بہت اہم ہے تو اولا سبیل تسلیم یہ بھی مان لیا کہ چوتھی قسم ہی نہیں بنتی یہ بھی مان لیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے لیکن پھر بھی افضل بالتحقیق اور قطع طور پر وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں اس کی دلیل انہوں نے جو محدث کے نکتہ انظر سے حدیث کو سامنے رکھ کر دی کہتے ہیں کہ سلم نک تخصیص بھی ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تخصیص بھی مان لی لیکن نہو معارضم لیکن نہو کا مرجع ہے یہ حدیث جو اب ہم پڑھ رہے ہیں بخاری میں کہ یہ حدیث معارض ہے اس کے مقابلے میں کچھ اور حدیثیں ہیں اب سند بھی فائنل ہے سند کے ذریعے دلیل کو نہیں ڈیمج کیا جا رہا اس کے سند صحیح ہے اس میں جو مطلب مخالف بتاتا ہے وہ بھی ہم نے مان لیا ہے لیکن پھر بھی افضلیت جو ہے وہ قطع طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے اس حدیث کی ہوتے ہوئے پھر وہ کیسے ثابت ہو گئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ معارض ہے کہ یہ حدیث اس کا معارضہ کیا ہے جو علم مناظرہ میں تم نے پڑھا ہے اس کے معارض ہیں وہ ساری حدیثیں جو تواتر سے ہیں اور ثابت کرتی ہیں افضلیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیثیں اس حدیث کے کیا ہیں معارض ہیں اور یہ معارض ہے کہ اس کا تعارض کیا گیا ہے اور ان کو متواتر کہا جا رہا ہے من جیہت المانا وہ حدیث وہ آحادیث متواتر بال مانا ہے تو امام اینی کہتے ہیں فَدَلِيلُكُمْ آَحَادٌ وَدَلِيلُنَا مُتواترٌ دلیلُكُمْ کم سے مراد اب یہاں سائل کو سامنے رکھ کر جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی سب سے افضل ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کہا تمہاری دلیل جو ہے وہ آحاد سے ہے تمہاری دلیل خبر واحد ہے وَدَلِيلُنَا مُتواترٌ اور ہماری دلیل متواتر ہے پہلے سب سے کہا کہ یہ تمہارا موقف تب بنتا ہے جب چوتھی قسم نہ بنے تو یہاں تو چوتھی قسم ہے پھر کہا چلو مان لیتے ہیں چوتھی قسم نہیں بناتے ہم اگرچہ گنجائش ہے اس جواب کی بھی لیکن اِيَا لَا سَبِيلِ تَسْلِيمُ چلو یہ بات بھی تمہاری مان لیتے ہیں کہ چوتھی قسم نہیں بنتی پھر تو یہاں خصوصیت نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو سکتا ہے ایسی کمیز کسی اور کی بھی ہو پھر کہا چلو تمہاری مان لیتے ہیں خصوصیت بھی ان کی ہے کہ ان کی صرف اس طرح کی ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ حدیث اس کی سند بھی ہم نے تمہاری مان لی اس کا مطلب جو تم کہتے ہو وہ بھی تمہارا مان لیا لیکن پھر بھی جو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے اس کا قطع ہونا نہیں ٹوٹا وہ پھر بھی ثابت ہے یہ حدیث اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ خبر واحد ہے اور وہ افضلیت متواتر بالمانہ سے ثابت ہے اور خبر واحد متواتر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو تمہاری ساری باتیں مان کے بھی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی باقی پر تو افضلیت مان لیں گے مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو پر افضلیت نہیں مانیں گے چونکہ یہ ان کی خبر واحد سے ثابت ہو رہی ہے اور ان کی متواتر بالمانہ سے ثابت ہو رہی ہے اور متواتر جہاں وہ راجع ہے خبر واحد پر تو اس بنیاد پر جو ہے وہ افضلیت قطعی ہے وہ تواتر سے ثابت ہے اور اس افضلیت کے مقابلے میں یہ حدیث پیش نہیں کی جا سکتی تو اب یعنی دلائل کے لحاظ سے جب اتنی وزنی حدیث جو افضلیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی وہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو نیچے پھر افضلیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیثیں ہیں وہ افضلیت صدیق اکبر کے مقابلے میں کیسے لائی جا سکیں گی یعنی ان سے یہ تواتر کیسے ٹوٹے گا جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی افضلیت جو نیچے پر اتنے دب دبیں پر ساتھی لیکن آگے آ کر وہ اس تواتر کو نہیں توڑ سکی اور تواتر پھر بھی یہی رہا اور یہ بھی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو مسئلہ تفضیل ہے اس میں جن پر تفضیل ہے ان کے لحاظ سے کسی طرح کا کوئی بغض شامل نہیں ہے اب وہ روافظ حضرت عمر کے بارے میں تو ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں جو ہے چونکہ عمر سے بغض ہے اس وقت سے تم ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت وہ ثابت کر رہے ہو یا بنا رہے ہو تو یہ ایک نفس اور عمر میں ایک چیز ہے اس کو ہمارے معدیسین نے یہاں سے ہی اپلائی کیا کہ دیکھو یہاں دیکھ لو اور اس صورتحال میں یہ لفظ امام اینی کے آپ فرماتے ہیں کہ فضلیلکم آہادن کم سے مراد ہے جو اس وقت قائل محترز بنا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت کرنے کے لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی دلیلیں آہاد ہیں وَدَلِيلُنَا مُتَوَاتَرُن سَلَّمْ نَتَّسَاوِي بَحْنَتْ دَلِيلَيْن یہ چوتھا جواب ہے کہ اگر تم یہاں شور ماشاؤنے نہیں دلیلیں ایک طرح کی ہیں دلیلیں بھی برابر ہیں یعنی یہ خبر وحد اور تواتر والا بھی فرق نہیں دونوں ہی خبر وحد ہیں مثال کے طور پر یا دونوں ہی متواتر ہیں یہاں جا کر بھی پھر آگے امامین انہیں کا بات وہی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ افضلیت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قطعی ہے یعنی اتنی چھوٹ دی نہ اثر پر زد کی چلو ٹھیک ہے تم کو یہی قسمیں بنتی ہیں پھر تخصیص پر بھی زد نہیں کی چلو حضرت صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے پھر دلیل پر بھی جبکہ یہ بات واضح تھی کہ ہماری متواتر تھی تمہاری خبر وحد تھی ہم نے تمہارا کہنا مان لیں چلو برابر ہیں دلیلیں بھی برابر ہیں لیکن پھر بھی افضلیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قطعی ہے کیسے چوتھے نمبر پر کہتے ہیں کہ اس طرح سلم نتساوی بین الدلیلین ہم نے دونوں دلیلوں کی تساوی مان لیں تمہارے کہنے پر حقیقت میں نہیں مان لیں الاسمیل التسلیم تینوں باتیں تمہاری مان کہ بھی افضلیت صدیق اکبر قطعی ہے یہ نہیں ٹوٹی دلیلیں بھی برابر ہوئیں لیکن ان کی افضلیت پر کوئی اجماع نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر اجماع ہے اور جب ان کی افضلیت پر اجماع ہے تو ان کی افضلیت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذنی ثابت ہوئی اور اجماع والی قطعی ثابت ہوئی اور ذن تو قطع کے مقابلے میں نہیں آسکتا تو پھر بھی افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ٹوٹ سکی چونکہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجماع سے ثابت ہے یہ اجماع سے ثابت ہے یعنی اس اجماع کی بنیاد پر ہی بیعت کی گئی افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجماع کی وجہ سے ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی یہ افضلیت صدیق اکبر پر اجماع تھا اس جہت میں بھی جو سارے پیچھے کھڑے تھے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح ان کو دیا تھا تو کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا تھا کہ میں پیچھے نہیں پڑھوں گا یا کسی اور کو کھڑا کرو جن سے بھی افضل ہے تو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ اجماع بھی ہے پھر سقیفہ بنی سائدہ والا بھی ہے اور یہ اجماع کہاں پلس ہے اس دلیل کے ساتھ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے حضرت عمر تو سارا وزن اپنا خود اس پلڑے میں ڈال کے کھڑے تو یہ لفظ انہوں نے استعمال کیے جو قابل غور ہیں جس میں یہ کہا کہ لَكِنَّ الْعِجْمَعَ مُنْعَقِدٌ الْعَفْضَلِيَّةِ تینوں باتیں پہلی اب چھوڑ دو اب چوتھی پہ آ جاؤ دلیلیں بھی برابر ہیں لیکن ادھر اجماع منقض نہیں ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت میں اجماع منقض ہے وَهُوَ دَلِيلٌ قَطِيٌ اور یہ اجماع قطی دلیل ہے وَهَذَا دَلِيلٌ غَنِّيٌ اور اس حدیث میں جو خواب والا بھی گزر رہا ہے افضلیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تمہارے کہنے پر ہم نے ساری باتیں مان لیں تینوں مقامات پر لیکن پھر بھی یہ نتیجے میں دلیل زنی بنی ہے دلیل قطی نہیں بنی کیونکہ اس کے ساتھ اجماع نہیں ہے آزا دلیلن زنیون آگے قانون کیا ہے وَالظنُ لَا يُعَارِضُ الْقَطَى اور زن جو ہے وہ قطع کا معارض نہیں ہو سکتا تو زنی دلیل قطی دلیل کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی تو یہ یعنی عبدالقادر شاہ نے وہ جو زبدت تحقیق کتاب لکھ کے اس قطع کا مقابلہ کرنا چاہا ہے آ جا کے یعنی جو اتنی صدیوں میں افضلیت قطی رہی ہے یہ محمود شاہ ویلیاں سے چلنے والا فتنہ اور بعد میں یہ اس کا خلیفہ ہے عبدالقادر شاہ جس نے کہا کہ پھر عام لوگوں کو ورگلانے کے لئے کہتے تھے افضلیت ہم بھی مانتے ہیں لیکن مانتے زنی ہیں یہ خود ہی کہتے ہیں مانتے زنی ہیں تو زنی ماننا نہ ماننا ہے یہاں قطع منوائی گئی ہے اور قطع حضرت عمر کی افضلیت پر منوائی گئی ہے پھر نیچے تو بطری کے علاقت ہی ہے تو اب یہ یعنی پوری ایک علمی باث ہے جس میں مخالف کو ساری چھوٹ دی گئی ہے چلو یہ بھی تیری مان لیتے ہیں یہ بھی تیری مان لیتے ہیں یہ تیسری بھی تیری بات ہی مان لیتے ہیں لیکن موقف پھر بھی ہمارا برحق ہے اور وہ برحق موقف کیا ہے برحق کہ افضلیت قطعی ہے زنی والا موقف نہیں ہے ہمارا ہمارا موقف افضلیت قطعی ہے اس قطعی کے لحاظ سے اس کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو زنی کہا انہوں نے امام اینی نے کہ وہ زنی ہے اور یہ قطعی ہے اور زنی جو ہے وہ قطعی کا معارض نہیں ہو سکتا تو پھر اس حدیث سے جو افضلیت ثابت ہو رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے حضرت صدیق اکبر کی جو انٹرنیشنل قطعیت ثابت ہوئی ہویا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ مقام بڑا اہم ہے اس پر ہم نے وہ جو مولانا فضل سبحان صاحب کا رد کیا جو انہوں نے عبدالقادر شاہ کی کتاب پر تقریض لکھ کر اس کے زنی ہونے کو مان لیا کہ ایک مدرس بندہ ایک بخاری پڑھانے والا بندہ وہ کیسے فسل گیا وہ جو مردان والے ہیں اب صرف یہ مقام ہی سامنے رکھیں کہ قطع منوانا یا آل سنت کا عقیدہ قطع ماننا ہے یہ تو ساتھ دلیل ہے نا قطع ہونے کی دونوں چیزیں ہیں کہ عقیدہ قطع ماننا ہے زنی ماننا عقیدہ نہیں ہے اب یہ آل حضرت سے پہلے کے ہیں جنہوں نے قطع لکھا ہوا ہے مجدد صاحب نے قطع لکھا ہے اس سے سب پہلوں نے قطع لکھا ہوا ہے آج اس کی وہ زنی والی جو کتاب ہے اس پر تقریزیں لکھ کر ان کی وہ زنی والی عقیدے کو کی تصدیق کرنا یہ سارے امت کی اجماعی عقیدے کا رد ہے جو کہ خطبوں میں خطبوں میں لازم سب جا گیا والا افضل ہم بالتحقیق یہ نہیں کہا لا افضل ہم بالظن خطبے میں تو تحقیق افضل اور پھر اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ وہ زنی ماننا شروع ہو جائیں یا زنی پر دلیلیں دینے لگیں یا تقریزیں لکھنے لگیں تو پھر چون کفر از کعبہ برآید کجا مانت مسلمانی تو پھر نچلے تو وہ ضرور پھرس لیں گے اب یہ انہوں نے یعنی یہ جو پانچ دس لائنیں ہیں اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور سارے ڈھیل دے کے آخر آ کے پھر جو ہے وہ کڑاکا نکال دیا ایک بار ہی کہ وہ دلیل جو ہے وہ زنی ہے اور یہ افضلیت قطی ہے اس کی دلیل قطی ہے اور زنی جو ہے وہ قطی کا مقابلہ یعنی پہلے سارے تو یہاں آ کے بعد ختم کرتے رہے آج والوں کو پھر آیا کہ یہ بھی زنی ہے اگر افضلیت سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو زنی ہے تو پھر تو ان پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگی یہاں ثابت ہو گئی افضلیت جہاں برابر ہو گئے کہ وہ بھی زنی ہے یہ بھی زنی ہے تو یہ زنی نہیں ہے چونکہ اس کے ساتھ اجماع شامل ہے اور اس کی بنیاد پر یہ افضلیت جو ہے حضرت سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگی افضلیت کیا ہے قطی ہے اور یہ قطی آ رہی ہے اس وقت سے جب اقائد لکھے گئے امت کے لئے ایک ہے صحابہ کا اپنا ایریہ وہ علیدہ ہے امت کے لئے جب اقائد تعبین کے زمانے میں لکھے گئے تو اس وقت سے جو کہ جس طرح دوسرا مسئلہ آپ نے مشاجرات والا پڑھ لیا کہ صحابہ کا بامی آپس میں اور معاملہ ہے ہمارا ان کے بارے میں کچھ کہنا یہ اور معاملہ ہے اس وقت لکھا تعبین کے عظیم رہنماء امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نقر بئن افضل حاضی امہ بعد نبی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یہ پھر سارا رائج ہوا اب یہاں اگر کوئی کسی کا قول شاز نادر مقابلے میں آیا ہے اس کو اب پیش نظر نہیں رکھا جائے گا چونکہ تعبین جب اوپر ان سے پہلے والا فیصلہ ہو چکا ہے تو بعد والا اگر کسی منطقی نکتہ نظر پر آ کر کہیں جو اس کا قول اس کے معارض بھی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جب امام اعظم ابو حنیفہ پہلے اپنی کتاب وسائع میں کتاب الوسیعہ کے اندر اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں اب کوئی پنچویں صدی کا امام یا چھٹی کا یا ساتھویں کا کوئی ایک آد کول کسی کیسا ہو تو امام صاحب کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہوگی یا دوسرے ہزاروں لاکھ مائی ماہ کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہوگی تو یہ قطع ہی مانا گیا جب سے یہ عقیدہ یعنی تابین سے عقائد منظم لکھے گئے اس وقت سے اب امام اینی نے پھر بھی نہیں چھوڑا آگے بھی ایک مرحلہ بھی ہے جب یہاں بات آئی اجمع اس پر ہے اجمع اس پر ہے تو اس پر پھر اعتراض ہوا کہتے کیفا یقالو ال اجمع منعکدن علی افضلیت سدی کی رضی اللہ تعالی عنہ کیسے تم کہتے ہو کہ اجمع منقض ہے افضلیت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تبorde تم نے آکر یہ خلاصہ بنایا کہ کیا ہے اجمع منعکد ہے حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں کہ افضلیت پر اجماع نہیں تو اجماع کی بیس بھی اب ادھر پر لاباڑی ہو گیا ہے تو کہتے ہیں کیسے تم کہتے ہو کہ اجماع منقض ہے وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ طَائِفَةُ الشِّيَةِ وَالْخَوَارِجِ مِنَ الْعُسْمَانِيَةِ کہ دو دھڑے ہیں جنہوں نے اس افضلیت کا انکار کیا ہے پہلے دو ہی تھے اب یہ تیزہ رہا فتنہ اویلیاں ہے اور اس کے پھر معیدین ہیں یعنی امام انہی کہتے ہیں کیسے تم کہتے ہو اجماع ہے انہوں نے پھر سارا یعنی مطرز نے کہا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ اجماع منقض ہے اس وقت کی کائنات میں منکر اجماع افضلیت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دو دھڑے ہی تھے یہ اویلیاں والا نہیں تھا وہ پہلا کون ہے شیعہ اور دوسرے خوارج کی جو شاق ہے ناسبیت اس میں پھر ناسبی جو ان کی دو قسمیں ہیں ناسبیت العراق اور ہیں ناسبیت الشام اور ہیں تو جو ناسبی عثمانی جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے افضلیت کے منکر ہیں اس واسطے یہ دو دھڑے جن کو یہاں انہوں نے شیعہ کہا اور دوسرا خوارج عثمانیہ کا تو مطرز کہتا ہے وہ تو مانتے نہیں تم کہتے ہو اجماع ہے ان کے نامانتے ہوئے اجماع کیسے ہے اجماع تو تب بنے گا اجماع امت جب وہ بھی مانے وہ جب نہیں مانتے تو تم کیسے اس کو اجماع بنا بیٹھے ہو جواب لَأَنَّا نَكُولُو لَأَيْتِبَارَ بِمُخَالِفَتْ اَحْلِ الدَّلَال یعنی بندے دے پترہ دے اجماع دیگالے نہ دی دیگالی نہیں ہے یعنی وہ اجماع جو اہلِ ہدایت کا اجماع ہے اہلِ دلال کی تو کوئی بات ہی ہم کہہ ہی نہیں رہے کہ ان کا اجماع ہے اجماع ہوتا ہے حق پرستوں کا ہدایت والوں کا اور اہلِ دلال کی تو اجماع میں سیٹھی کوئی نہیں کہ یہ بھی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کائل ہیں یا نہیں ان کی تو یہاں نمہندگی نہیں ہے اس پارلیمنٹ میں اس پارلیمنٹ میں ہدایت والوں کی نمہندگی ہے اور سب اہلِ ہدایت امت کے اس پر متفق ہیں سوائے دو دھڑے وہ اور تیسرا فتنہ اہویلیاں یعنی ان کے سوا اور کوئی اس اجماع کا منکر نہیں ہے اور ان کے انکار سے اجماع کی صحت کو کوئی اثر نہیں کیونکہ اجماع اہلِ ہدایت کا ہے اہلِ دلال کا تو کسر شڑی ہے امامینی اجماع جو ہے وہ اہلِ ہدایت کا ہے اہلِ دلال کا اجماع نہیں ہے تو یہ جو نہیں متفق ہو رہا ہے نہ ہو ہیں اہلِ دلال تو اہلِ ہدایت جو ہیں وہ متفق ہیں کہ یہ فضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فضلیت قطی ہے اس پر متفق ہیں تو یہ اہلِ ہدایت کا اس پر اجماع ہے لَا تِبَارَ بِمُخَالْفَاتِ اَهْلِ الدلالِ وَالْأَصْلُ اِجْمَعُ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعُ وَالْأَصْلُ اِجْمَعِ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعُ تو پھر ان لوگوں نے آج فتنہ ویلیہ والوں نے تو یہ پھر بول کے خود بتایا کہ ہم اہلِ سنت نہیں ہیں چونکہ اہلِ سنت کا تو اجماع آ رہا ہے اہلِ سنت کا تو اس بات پر اجماع آ رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں اس پر اہلِ سنت وَالجَمَعُات کا اجماع آ رہا ہے اور یہ اس کو مان نہیں رہے لہذا یہ پھر اہلِ سنت نہیں چونکہ سننی سارے تو اس پر متفق ہیں ان کا اجماع ہے اس مسئلے پر تو یہ ہمارے اصلاف کا طریقہ ہے یعنی اگرچہ اہہ ان کے سامنے اہہ منکرین میں سے کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا لیکن انہوں نے بولنے کا حق پورا دیا یعنی علاس بی اہہ تقلم کے اہہ پہلی بات بھی مان لی دوسری بھی مان لی تیسری بھی مان لی پھر فیصلہ کر کے پھر بھی بولنے کا حق دیا کہ جب انہوں نے کہا تم اجماع کہتی ہو اجماع کیسے ہو سکتا ہے کہ شیعہ نہیں مانتے خوارج عثمانی نہیں مانتے تم کہتے جماع ہے تو یہ بات بھی سن لی پوری لکھی اپنے یعنی یہ نہیں کہ سب کو بند کر کے بولنے کا حق ہی نہیں دیا اور فیصلہ کر دیا پورے یعنی سارا جو کچھ مخالف کے اندر تھا اس کو پوری اپنی کتاب میں بھی جگہ دی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اب اس کے بعد آج کوئی دھاندلی کرے تو پھر کیوں کرے کیونکہ کوئی مقام دھاندلی تو بچا نہیں ہے وہ سارے انہوں نے پہلے ہی خود اس کا صفایہ کر دیا ہے ہر ایک بات لکھ کے تو اب کوئی کہے کہ مانتے ہیں لیکن ہم ذنی مانتے ہیں تو یہاں تو کتی کا فیصلہ پہلے ہوا ہوا ہے اب پیچھے گنجائش ہی نہیں بچی یعنی سپریم کورٹ کتی کا فیصلہ کر چکی ہے عقابرین کی اب ٹریل کورٹ والے کہتے ہیں نہیں پھر ایک ذنی لے آؤ تو یہاں ان کی جگہ ہی نہیں ہے ان کا موقع ہی نہیں ہے گنجائش ہی نہیں ہے وہ ہے اب یہ یعنی ہم نے ان مردان والوں کو بھی توجہ کے لیے یہ دو سال پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یعنی مدرس بندہ تو کم از کام اس کے تو سامنے ہوتا ہے اب اس کی جو ضعیف دلیلیں ہیں ان کو دیکھ کے اس کی عقم لکھ دینا اور اندھر دیکھنی ناکمت کا پہلے کیا ہے اور پھر یہ فیصلے تو قریب ترین جو فتاوہ رزویہ میں موجود ہیں پھر مکتوبات شریف میں ہیں وہ سب قطی قطی لکھتے گئے تو آج ان لوگوں کا کیا قد ہے امام صاحب کے مقابلے میں پھر اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں کیا قد ہے یا مجدد صاحب کے مقابلے میں کیا ہے امام آزم ابو حریفہ تو بہت اونچے ہیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں جو القابلی کی انسیدی کا اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کا نظریت اس سے ٹکر آ رہا ہے تو داتا صاحب کے مقابلے میں یہ کون ہوتے ہیں اپنی بات نہیں گھڑ کے اور پھر اس کو سننی شو کرنا کی سننی عقیدہ ہاں جو جہاں کا ہے وہاں کا بتاؤ کہ اس افضلیت قطیہ کو شیعہ نہیں مانتے اور ہم بھی شیعہ ہیں یہ کہو کہو کہ خوارج عثمانیہ نہیں مانتے ہم بھی وہ ہیں کہلاتیں سننی ہیں تو پھر سنیوں کا تو اجماع ہے اس بات پر اور اجماع یہ لکھا گیا ہے آیا ہے اب جہاں ایک بار اجماع ہو جائے اور بڑوں کا ہو جائے چھوٹوں کی تو بات ہی نہیں رہتی اور پھر بڑوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ چھپ کر ساڑا اجماع ہے انہوں نے سب دلیلیں لکھی ہیں اس لئے اجماع ہے کہ ہر ہر بات کا جواب دے کر کہا ہے کہ یہ جواب ہے اس بات کا یہ جواب ہے اس بات کا یہ جواب ہے اس بات کا اب کوئی مقابل کی دلیل بچی نہیں ہونا کہ اب اجماع ہے تو اجماع جو ہے وہ اس طرح بیان کیا ہے